ہم نے دعویٰ تفاقی رہا ہوں محسن قرآن خریب اسلام وکیل صحابہ والبیت حضرت اللہ تعالیٰ تفاقی رہا ہوں جب آئیم اور جب آئیم حضرت اللہ تعالیٰ تفاقی رہا ہوں ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ پروگرام نہ تو باقاعدہ کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام بلکہ ہماری جماعت اشاعت التوہید و سنہ سے وابستہ افراد کا عراقین کا تنظیمی اصلاحی اور تربیتی اجلاس ہے ہم اللہ کے حضور ساری عمر و سر بسجود رہے تو ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں توہید کی سمجھ اتا فرمائی اور ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں شرک کی منحوس بیماری سے محفوظ فرمائے یہ اللہ کا ہم پہ خصوصی فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے ایسی جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ کی ہیں اشاعت التوہید والسنہ جس جس جماعت کے بانی جس جماعت کے موسیس بنیاد رکھنے والے اس جماعت کو بنانے والے وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کی خدمت کی طلبہ کو قرآن پڑھایا تفسیر پڑھائی اور عوام کو دروس قرآن کے ذریعے قرآن سے روش ناس کروا ہیں میرے والد مرہوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ غالباً سن انیس سو ستاون میں یہاں آئے تھے حالت یہ تھی کہ صرف ایک گھر اشاعت توہید و سنہ کا تھا صرف ایک گھر پھر انہیں کوئی زیادہ وقت نہیں ملا صرف تیرہ سال مل تیرہ سالوں میں انہوں نے محلوں میں درس قرآن دیئے دکانوں پہ درس قرآن دیئے مسجد میں درس قرآن دیئے اور جب دنیا سے گئے تو سرگودہ کا ایک کثیر حصہ جو تھا وہ ان کا ہم نواد اخلاص تھا کوئی غرض لالچ نہیں تھی یہاں آئے تو ان کی خطابت کی تنخواہ پچاس روپیہ تھی انیس سو ستاون پچاس روپے ستائیس ملاق میں کرائے کے مکان میں انہوں نے رہیش رکھی اور اس کا کرایا پچپن روپے تھا انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی تنخواہ کی پیسے کی انہوں نے سرگودہ والوں کو دروس قرآن میں قرآن سنایا اور نتری ہوئی توحید کا سبق دیا اللہ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کے درجات بلند کرے شکر ہے کہ اللہ نے اس جماعت سے وابستہ کیا عام میں سے کچھ لوگ شاید اس جماعت کے بزرگوں سے کما حق کو واقف نہ ہوں پیر طریقت حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ رئیس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین میں نے انہی سے حدیث پڑی تھی اور واقعی وہ دین کا شمس تھا سورج تھا وہ دار العلوم دیوبند میں مدرس تھے اور دار العلوم دیوبند میں بھی انہوں نے پڑھایا تھا عارف باللہ مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ اللہ انہی کے ساتھ وابستہ رکھیں اور انہی کے ساتھ اللہ جنت میں جگہ دیں چونکہ تربیتی اجلاس کے ساتھ کچھ ملکی حالات یہ بھی آج کے اجلاس کا موضوع ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے ہم تقریباً ایک صدی انگریز کے غلام رہے انگریز ہم پر حکمران تھا مسلمانوں نے اور ہندووں نے مشترکہ جد و جوت کی کہ انگریز کو ہندوستان سے نکلنا چاہے اس میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ مولانا رشید آمد گنگو ہی رحمت اللہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ شیخ العرب والعاجم مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ مولانا عبید اللہ سندھی مولانا مفتی کفیت اللہ انہوں نے جد و جوت کی مسیبتیں اٹھائیں دکھ اٹھائے جیلے کاتی کالا پانی بھگتا ہندووں کے رہنماوں نے بھی قربانی دی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ان میں بھی جو لوگ اچھے تھے اچھا ذہن تھا انہوں نے جہاد کی اور انیس سو سنتالیس میں وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو گئے اور ہندوستان ایک الگ ملک ٹھیرا اور پاکستان ایک الگ ملک ٹھے جو نظریہ اسلام پر مارز وجود میں آیا چاہیے تو یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان آپس آپس نہ لڑتے بلکہ جس انگریز کے خلاف انہوں نے مشترکہ جد و جہد کی تھی یہ مل کر اس کے دشمن ہوتے کہ تو ہمارا دشمن ہے ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن پاکستان اور ہندوستان اساسی طور پر اور بنیادی طور پر ایک دوسرے کے دشمن پھر دو بڑی عظیم جنگیں ان کے درمیان ہوئی سن انیس سو پیسٹ کی جنگ اور انیس سو اکتر کی جنگ آپ میں سے کوئی آدمی انیس سو پیسٹ کی جنگ کا چشم دید گوا بننے کا نہیں کہے گا کہ میں نے وہ جنگ دیکھی ہے اس لیے نہیں کہے گا کہ اگر وہ کہے کہ میں نے سن انیس سو پیسٹ کی جنگ دیکھی ہے تو لوگ اسے بوڑا کہیں گے ایک بڑا پرانا پیپا ہے بھئی لوگ کہتے ہیں سنت یاد کو نہیں میں اب نہیں بتاؤں گا مجھے وہ صبح بڑی اچھی طرح یاد ہے جب صبح کی نماز کے بعد ہندوستان کے تیاروں نے سرگودہ پہ حملہ کی اور انہی توپوں کی آواز سے ہماری آنکھ کھلی اور ہم نے فضاء میں ان جہازوں کو دیکھا اور توپوں کی آواز کو سنا اور پھر ایم ایم عالم نے جو ایک پیلٹ تھا بنگال سے اس کا تعلق تھا اس نے چند سکنٹوں میں بھارت چھے تیاروں کو زمین پہ گرا دی وہ صبح مجھے آج بھی یاد بڑے جو پہلہ مجھے جو پچھلی سڑک یہاں پہ انہوں نے پھینکا شاید نشانہ مسجد ہو نشانہ چوب گیا اس میں ایک بہت بڑا گڑا پڑا ہوا میں نے خود وہاں جا کے دیکھا ایک بمگ پولس لین میں گرا گیا اور ایک بم اسٹیشن پہ گیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہمارے اندر غدار موجود تھے وہ جو بنگالی تھے ان میں پیلٹ بھی تھے فضائیہ میں بھی تھے انہوں نے غداری کی اور اس طرح کے حالات پیدا ہو یہ جہاں آج اقبال کالونی ہے یہ اقبال کالونی ایک کھلا میدان ہوتا تھا اگر آپ نے وہ جو فرنیچر مارکیٹ ہے ہماری فرنیچر مارکیٹ قبرستان کا آخری حصہ وہاں شہیدوں کی کب نے وہ کون ہے شہید وہ بچی ہیں کوئی بچہ دس سال کا ہے کوئی بارہ سال کا ہے کوئی تیرہ سال کا ہے عید کے دن یہ بچے ایک ٹرک میں سوار ہو کے خوشاب گئے تھے اور جھیل میں وہ ٹرک گرا اور پتنی تیس کے بتیس مجھے صحیح تعداد تو یاد نہیں وہ تو اس سے آگے کوئی چیز نہیں تھی بس سرگودہ وہی تک تھا اکبال کالونی میں جو توپیں فٹ ہوئی تھی اکبال کالونی کے گرون میں چار توپیں فٹ ہوئی تھی اسے ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے ادھر ایک نیر کے کنارے توپ فٹ ہوئی تھی اس کا نام تھا رانی پھر امارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا اور وہ بھی غداری کی وجہ سے اندرونی سازش اور بغاوت کی وجہ سے اصل میرا خیال یہ ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے میرا تیزیہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین وجہ نزا وہ کشمیر نزا اور جھگڑا یہ کشمیر کی بنیاد پر پاکستان کی رائے یہ کہ کشمیری خود مختار ہیں انہیں خود فیصلہ کرنا چاہئے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہئے یہ پاکستان کی رائے رائے شماری کروائی جائے کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ تم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہندوستان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر ہمارا حصہ ہے میں اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کس کا حصہ ہے ہندوستان کا حصہ ہے یا ہمارا حصہ ہے لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کشمیریوں پہ بڑے مہربان ہیں ہم انہیں بڑی مراد دیتے ہیں ہم ان کا بڑا خیال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اگر آپ ان کا خیال کرتے ہیں آپ ان کو مراد دیتے ہیں اور بہتر سال سے دے رہی ہیں تو پھر انہیں رائے شماری میں حصہ لینے دیں ہمیں شرمندگی ہو جائے گی پاکستان کو کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تم جو اتنی مراد ان کو دے رہے ہو تو رائے شماری سے کیوں ڈر رہے ہو تمہیں رائے شماری کروانی چاہیے وہ تمہارے حق میں رائے دے دیں گے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی تم جیت جاؤ گے لیکن تم رائے شماری کے حق میں نہیں ہو تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ پھر مودی کی حکومت یہ مذہبی لحاظ سے انتہا پسند کچھ لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ مخالفین جو ہیں یہ واجب القتل ہیں ان کو مار دینا چاہیے اڑا دینا چاہیے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں مودی ان میں ایک ہے گجرات میں اس نے کیا کتنے مسلمانوں کو زندہ جلایا اس ظالم نے اور آج بھی یہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے آج بھی یہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اسے کہتے ہیں تم بت پرست تو تم بت پرست تو تمہارا اعتماد اور توقل مادی وسائل پہ ہے تم گائے کی دم کی پوجہ کرنے والے ہو اور گائے کی پشاپ تک پینے والے لوگ ہو تمہارا توقل اور اعتماد ٹینکوں پر ہے توپوں پر ہے ہتھیاروں پر ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہمارا اعتماد نہ ٹینکوں پر ہے نہ جہازوں پر ہے نہ ہتھیاروں پر ہے ہمارا اعتماد اُز ذات پہ ہے جو ٹینک بنانے والوں کا بھی خالق ہے اور جہاز بنانے والوں کا بھی کیا ہے خالق ہمارا اعتماد ہمارا توقل اس پر ہے مادی قوتیں مادی وسائل یعنی ہتھیار ٹینک جہاز مزائل توپیں یہ سب کچھ تمہارے پاس ہوں گی لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی اس پر بھروسہ نہیں کی ہمارا بھروسہ مادی وسائل پر نہیں ہے ہمارا بھروسہ رب العالمین پر ہے ہم تعداد کی قلت و قسرت کو نہیں دیکھتے تعداد تھوڑی ہے کہ زیادہ مسلمان کا یہ علامہ اکبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لڑتا اسے ہمارا بدر والوں کے ماننے والے جو تین سو تیرہ تھے ان کے پاس صرف دو تلوارے تھی ستر گھوڑے تھے ٹھالے نہیں لڑنے کس سے چلی ایک ہزار کے مسلح لشکر سے انہوں نے تعداد پر اعتماد کیا تعداد پر تبکل کیا ہمارا بھروسہ تعداد پر کسرت پر نہیں ہے غسان کے بادشاہ نے تین لاکھ کی فوج اسلام کے بادر پہ آ کھڑی کی کتنی فوج جس میں سے ساتھ ہزار مقدمت الجیش ہے یعنی آگے ہے باقی فوج پیچھے اس نے سبھال کے رکھا ہو ہے کہ ضرورت پڑی تو پھر اس کو میدان میں لائیں گے ساتھ ہزار کو اس نے سامنے رکھ ہے حضرت عمر مدینہ سے بیر گیا ہو حضرت ابو عبیدت ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم مقام امیر المومنی حضرت ابو عبیدت خود بڑے جنگ جو آدمی کمانڈر ہے لیکن وہ مدینہ میں ان کے پاس ذمہ داری ہیں انہوں نے خالد ابن ولید کو بلا ساتھ ہزار کی فوج سامنے ہیں باقی پیچھے ہے تین لاکھ میں اس ساتھ ہزار کو چھوڑ کے دو لاکھ چالیس ہزار پیچھے میرے پاس ساری فوج پینتیس ہزار بول کمان میں نے کرنی ہے کہ تو نے مجھ پر امیر المومنین کی ذمہ داریاں حضرت خالد نے فرمایا میں کمان کر تو پھر مقدمت الجیش کے لیے تجھے کتنے آدمی چاہیے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں خالد ابن ولید کے جواب نے آسمان کے فرشتوں کو حیران کر دیا مجھے صرف چھے آدمی چاہیے پینتیس ہزار میں سے باقی ساری فوج پیچھ رکھ لو مجھے چھے آدمی دو لیکن چون کے لوں گا قلت و قصرت یہ تو کبھی مسلمان کا مسئلہ ہی نہیں رہا پھر دنیا میں دیکھا کہ اس پینتیس ہزار کی فوج نے تین لاک کموں مور کے رکھتی کلت و قصرت کیا ہوتی کہ ہندوستان کو یہ زوم ہے کہ ہماری تعداد زیاد ہے ہماری آبادی زیاد ہے ہماری فوج زیاد ہے ہمارے پاس اسلیہ زیاد ہے اسے یہ پتا نہیں ہے کہ ایک قوت میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ایمان کی قوت ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک جذبہ ہے مر گئے تو شہید بچ گئے تو غازی اس قوم کے بچے بچے میں یہ جذبہ موجود ہے عورتوں میں موجود آپ نے فیس بک پہ نہیں پڑھا نہیں دیکھ ہندوستان کی ایک ماں ایک محفل میں مرس پڑی ہے مودی پر ہمارے بچوں کو پہاڑوں پر ننگے قدم چڑھا رہے ہو وہ کسی کے ماں کے جنے ہوئے نہیں ہیں بڑی جوش میں ہمارے بچوں کو مروا رہے ہو پہاڑوں پہ وہ تھکے کھا رہے اس کے مقابلے میں ایک پاکستانی ماں ایک محفل میں کہتی میرا ایک بچہ شہید ہوگی میں دوسرا بچہ ساتھ لائی اسے بھی ملک کی دفاع کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار فرق ہے نا تم میں اور ہم میں تمہارے لیے یہی جنم میں تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے کوئی جنہ جہنم کا تصور نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے اور جب شہید پر آخری بار ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول کے اسے جنت کا اندر والا منظر دکھا اور اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بندے کو چیمٹی کے کاٹنے سے تکلیف تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ کہ تم اپنے معبود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو اور گھڑنے کا طریقہ تمہارا یہ ہے کہ ایک پتھر لیا اور بت بنانے والا اس پتھر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا ہے چینی اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا بھی اس کے ہاتھ وہ اسے چھیر رہا ہے اس کا ناک بنا رہا ہے اس کا کان بنا رہا ہے اس کی آنکھیں بنا رہا ہے اگر کہیں ہتھوڑا زور کے لگ گیا اور معبود کا کان کٹ گیا تو وہ معبود ختم پھر نیا بناو تم تم ان کے پوچھنے والے ہو جو ہاتھوں سے گھرتے ہو ہاتھوں سے بناتے ہو ہاتھوں سے بنائے ہوئے اور ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبودوں کے سامنے تم کھڑے ہو کہ کہتے ہو کہ فتح دے دے کامیابی دے دے کامرانی دے دے سرخروی ہو جائے ہم جیت جائیں اس کے مقابلے میں ہم اس معبود سے فتح مانگتے ہیں جس نے ہمیں بھی بنایا تمہیں بھی بنایا ہمارا معبود الحیو القیوم ہمارا جو معبود ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے خود بھی قائم میں ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے فتح شکست نفع نقصان یہ سارا اس کے ہاتھ میں پیدا بھی کرتا ہے پروان بھی چڑھاتا ہے تربیت بھی کرتا ہے ہم اس معبود کے ماننے والے یہ ٹھیک ہے اعلان ہوتا کے ساڑھے آٹھ ہم نماز پڑھیں گے یہ ٹھیک ہے کہ ہم شریعت پہ کما حق ہو عمل نہیں کرتے اسے ہم مان رہیں جس طرح کا مسلمان ہمیں ہونا چاہیئے تھا اس طرح کے مسلمان ہم نہیں سنت بھی ہم عمل پیرا نہیں ہوتے ہندوانہ رسمی ہمارے اندر رائے جائیں لیکن ہیں تو ہم اس نبی کے ماننے والے نا ہیں تو انہی کے کلمہ انہی کا پڑھ ہے اور ان کی ذات پر کوئی آنچ آئے تو ہمارے لئے ناقابل برداشت ہیں انہی کے پتہ نہیں کتنے لوگ اس بات کو سمجھیں نوکر جتنا بھی وفادار ہو دکان کا ملازم جتنا بھی فرما بردار ہو وہ بات مالک کی وراست میں حصے دار نہیں ملتا مالک کی وراست اسے نہیں ملتی اس بنا پہ یہ فرما بردار بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو وہ باپ کی وراست سے محروم ہو نہیں ہو وراست بیٹے ہی کو ملیں ہم نافرمان ضرور ہیں لیکن نبی کی محبت کے وارث ہم یہ نہیں ہے کہ وراست کسی اور طرف چلی جائے یہ وراست ہمیں ہی ملے گی اللہ ہماری اصلاح کر دے اصلاح ہو جائے جس قوم کے بچے فیس بک پہ آپ نے اس بچے کا سنا بچے کو اس چھوٹے سے بچے تین سال اس کی عمر ہے تین سال اس کی عمر ہے اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو اس آگے میں انڈیا جانا کیوں جانا ہے انڈیا نو مارنا کس سے ماروگے گن سے ماروں گا ماں باپ کہتے ہیں تم چھوٹے ہو تم اس لائق نہیں ہو کہ وہاں جاؤ تو وہ چلا کر رونے لگ جاتے مودی جی جس قوم کے تین تین سال کے بچے اس بات پہ روئیں کہ ہمیں انڈیا کے بادر پہ کیوں نہیں جانے دیا جاتا اور جس قوم کی مار یہ کہیں کہ یہ ایک بچہ ہے میرا میرے نو بچے بھی ہوتے تو میں ملک پہ قربان کر کے رکھ دی اس قوم کو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں بس آخر میں ایک بی بی چار بیٹے ہیں چار چار بیٹوں کی ماں جنگ کا اعلان ہوا تو چار بیٹوں کو بلا کے کہتی ہے جاؤ جہاد میں شامل ہو جاؤ ماں دعائیں دیتی ہیں اللہ تمہیں زندہ لائے اور وہ کہتی اللہ تمہیں شہادت کی موت دے دے چار بیٹے یہ چلے گئے یہ وضو کر کے مسلح پہ رہتی ہے کہ شہادت کی خبر آئے تو وضو کرنے کی بھی دیر نہیں ہونی چاہے جاؤ جہاد کے لیے جاؤ چاروں شہادت کی موت حاصل کرو کل میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے قیامت کے دن رب سے کہوں گی میں چار شہیدوں کی ماں ہوں غالباً جنگ جرمو کہیں چاروں شہید چاروں شہید قاسد نے اطلاع دی تو یہ وضو سے تو پہلے تھی اس نے شکرانے کہ دو نفل پڑھ ہم ان کے ماننے والے ہماری تاریخ ان سے منسلک جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ملک کی معیشہ تباہ ہو جاتی خاندان اجڑ جاتی سہاگ لٹ جاتی بھائیوں کے بازو کٹ جاتی بہنوں کے ہمدرد ختم ہو جاتی ماں کے سہارے چھن جاتی ایک فوجی شہید ہو جائے تو پورا خاندان متاسع ہوتا ہے زخمی ہو جائیں ناکارہ ہو جاتی معیشہ تلق تباہ ہو جاتی جنگ اچھی چیز نہیں اللہ محفوظ ہو میرے پیارے پیغمبر نے بھی اس سے پنات لگ جنگ اچھی چیز نہیں ہے اس سے اللہ محفوظ فرمائے لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو پھر پیٹ دینا بھی حرام ہے پھر پیٹ دینا صحیح نہیں اگر ہندوستان نے یہ غلطی کی اور ہم پر جنگ مسلط کی تو انشاءاللہ ہمارا عظم ہمارا جزم ہمارا ارادہ پختہ ارادہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی اپنی ہر چیز اس ملک کے تحفظ کے لیے قربان کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر مر نہیں ہے تو مر جائیں گے ذلت کی زندگی نہیں جائیں گے مر جائیں گے اس لیے کہ ہماری موج جو ہے یہ عبدی حیات ہے جو آخرت میں ملنے ہندوستان کی یہ غلط فہمی ہماری فضائیہ نے دور کر دیئے کہ ہم ترنوالا نہیں ہیں دور کر دیئے فضائیہ دیں ہم فضائیہ کو پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی جرت کو ہم سب سلام کہتے ہیں بولو نوی ہم سب سلام کہتے ہیں ان کی جرت کو انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دی ہم آجزت سے جی رہے ہیں ہندوستان میں صف ماتم بچھوئی یہاں لوگ بھگڑے ڈال انہیں پرو فضائیہ کے لوگ انہیں پروائی نہیں ہیں کہ موت آئے اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ موت وہی بہتر ہے جو ہسپتال میں آئے ایڑیاں رگر رگر کے بندہ مر جائے ایکسیڈنٹ میں بندہ مر جائے نہیں موت وہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کی جو موت ہے وہ کام کی حیات ہے تمی سے مجاہد و جہان کا صبات ہے کیا کہا تمی سے مجاہد و جہان کا تمہاری وجہ سے ہے یہ ملک شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے چند لوگ شہید ہوتے ہیں قربانی دیتے ہیں اور پوری قوم کو وہ زندہ کر کے چلے جاتے ہیں لَوْ لَا دَفْغُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ اللہ کہتے ہیں اگر میں کمزور لوگوں کو طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑا نہ کر دوں نا لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ زمین میں کیا ہو جائے پھر تو ظالم چھا کے آ جائے اپنی قوت کے بلبوتے پر ایٹم کے بلبوتے پر تینکوں کے بلبوتے پر ہتھیاروں پھر تو وہ ملیا میٹ کرتے چلے جائیں عورتوں کی عزتیں لوٹتے چلے جائیں بچوں کو نیزوں کی انہیوں میں پروتے چلے جائیں ملک کی عملات لوٹتے چلے جائیں اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ظالم طاقت کے نشے میں سر اٹھاتا ہے میں اس کے مقابلے میں کمزوروں کو کھڑا کر دیا کرتے کھڑے ہو جاؤ راستہ روکھ اس کا افغانستان میں روس دنیا کی دوسری سپر طاقت پوری قوت کے ساتھ آیا افغانستان کے لوگ بھاگے کوئی ایران میں کوئی ہندوستان میں کوئی پاکستان میں کراچی کے ایک مدرسے کے ساتھ طالب علم تھے جنہیں وہاں بیٹھ کے مشرع کیا کہ اس کا راستہ روکنا چاہیی ان کے پاس ایک بارہ بور بندوق تھی وہ افغانستان پہنچے مدرسوں کے دورے کیے نوجوانوں کو اکٹھا کیا انہیں ٹریننگ دی اور وہ روس کے مقابلے میں کھڑے ہو کیا نام تھا اس کا منصور لنگڑیال نصراللہ لنگڑیال اکیلے بندے نے صرف بارہ بور بندوق سے چھے ہیلیکوپٹروں کا مقابلہ کی پھر رب کی مدد آتی ہے رب کی کچھ سالوں کے بعد جب دنیا نے کہا روس کو واپس آجا نکلا اوہ ساکھیا میں تے نکلنا چاہنا من نکل نہیں دے جی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا انہوں نے روس کو روس کی قوت پاش پاش کر دی کیا طالب علموں نے ایک گاؤں میں روس کا ٹینک داخل ٹینک آجائے فوجی ہوں دو بچے باہر بکری ہیں چرا رہے افغانی ہو کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا اب ٹینک آ رہا اسے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیں کیسے اس نے کہ بس چھوٹے کو کہا تُو نے ایک کام کرنا یہ گارہ جو ہے جب وہ قریب آئے اس کے شیشے پہ گارہ تُو نے مل دی اوپر چڑھ کے گارہ مل دی اس نے خود ایک ڈنڈا پکڑا چھوٹے نے گارہ مل اس نے ٹینک سے سرہ باہر نکالا اس نے ڈنڈے کا وار کیا وہ ہی ڈھیر کر کے رکھتی ٹینکوں کا مقابلہ ڈنڈوں سے اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ رب کی نصرت ہوا کرتی ہمارے ساتھ بھی رب کی بدل ہوگی انشاءاللہ اور ہندوستان نے یہ غلطی کی انشاءاللہ یہ اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی اگلے جمعے اسی وقت ایک پروگرام ہو رہا صدیق و معاویہ کانفر انوان آپ کو پسند آیا بولو تو یار انوان پسند آیا آپ کو صدیق آئیں گے آپ سب آئیں گے اکیلے آئیں گے وعدہ کرتے ہو کم مز کم دو آدمیوں کا اپنے ساتھ لاؤ گے یہ اشتہار بھی اس کے موجود ہیں یہاں آپ نماز کے بعد اشتہار لے کر جائیں گے اپنے علاقے میں اشتہار لگائیں گے اور زبانی دعوت آپ دیں گے اور بھرپور طریقے سے آپ نے شریک ہونا ہے جتنا وقت آج ہم نے لیا ہے اتنا وقت ہی لیں گے یہ نہیں ہے کہ گیارہ بجا دیں گے آج بھی ہم